اسلام علیکم اس میں نینا بیک آفٹر ایلونگ بٹ وید اینا ایزنگ کونٹینٹ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم دراز سے پرچیز کیے جانے والے پارسل کو انپیک کریں گے کیونکہ ویڈیو کو بہت لنبا نہیں بنایا گیا اور بہت ٹو دا پوائنٹ رکھ کے بنایا گیا اس لازمی انڈ تک دکھے گا اس کو ویڈیو کے انڈ میں پارسل کتنے میں پرچیز کیا اس کی ڈیٹیئر مینشن ہے پارسل انپیک کرتے وقت آپ یہ تو دیکھیں رہے ہیں کہ پیکجنگ اتنے اچھے سے کی گئی ہے حالانکہ اس میں کوئی پرجیل پرڈکٹ نہیں تھا لیکن اگر کوئی پرجیل پرڈکٹ ہوتا بھی ہے تو پیکجنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ڈیمج نہیں ہوتا میں نے ملٹیپل ٹائم دراز سے چیزیں جو ہے وہ آرڈر کی ہوئی ہیں پیکجنگ کے حساب سے مجھے کبھی کوئی کمپلین نہیں ہوئی آلتو پرڈکٹ کیسا بھی ہو اور پیکجنگ ان کی ہر وقت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ رکایت نہیں ہوتی ہر پرڈکٹ آپ کے سامنے کھل گیا ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ کیا ہے گیس کریں جس نے گیس کر لیا ہے اور جس نے نہیں کیا یہ بیسیکلی آپ اس کو دور ایر سٹوپر بھی کہہ سکتے ہیں اور انسیک سٹوپر بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر آپ اس پرڈکٹ کو میرے ہاتھ میں دیکھیں تو اس کے دونوں سائیڈوں پر انہوں نے الاسٹک ریچ کیا ہے جو کہ دور کے باٹم کی دونوں سائیڈوں کو گریپ کرتا ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی جو چڑائی ہے اس کے اندر جو دور کا باٹم ہے وہ فٹن نہیں ہوگا لیکن جب میں نے کیا تھا اب یہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب کیوں کہ میں نے سکس کا سٹ جو ہے وہ پر شیز کیا ہے ان کے پاس اپشن تھی آپ دو بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں آپ کے پڑے بینٹ کرتا ہے یہ پروڈکٹ سردیوں اور گرمیوں دونوں کے اندر ہی ہیلپل ثابت ہونے والا ہے اس کو کیسے فٹن کرتے ہیں یہ بھی آپ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اس کو فٹن کرنے کے لئے مجھے اپنی سسٹر کو بلانا پڑا تھا فنی پارٹ یہاں پر شو ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ویڈیوز میں دیکھتا ہے اور یہاں پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا کہ کتنا ایزی لی یہ سلپ اپ ہو رہا ہے اور بہت اچھے سے فٹن ہو رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے یہ فاس فورڈ ورڈ ہو رہی ہے ویڈیو اس لئے آپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب اگر بات کی جائے اونیسٹ ریو کی تو جو پرائس ہے وہ آپ کو انڈ پر پتہ چل جائے گی اتنی پرائس کے اندر یہ پروڈکٹ ملنا ٹھیک ہے اگر میں آٹ اوپ ہنڈرڈ اس کو ریٹ کروں تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ میری ریکمینڈیشن ہوگی کہ آپ اس کو لازمی پرشیس کریں کیونکہ یہ ایک یوسکل پروڈکٹ ہے اکثر ہم نے کپڑا رکھا ہوتا ہے یہ ایک ایسا ہینڈی پروڈکٹ ہے جس کو آپ کو کوئی سنبھالنا نہیں پڑتا اور دراز سے یہ آپ آرام سے پرشیس کر سکتے ہیں خیال کرے گا کہ جو اس بھی شاپ کو آپ سیلیکٹ کریں وہاں پہ آپ ریویوز کو دیکھنا مت پھولئے گا اور ریویوز جب آپ وہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ہی اس شاپ کو جو ہے آپ سیلیکٹ کریں گے اپنی شاپ یہ ایئر سٹوپر یا پھر انسیک سٹوپر جو بھی کہیں یہ میں نے فور سیمیٹی فائی روپیز میں پرشیس کیے ہیں یعنی ایک ایئر سٹوپر مجھے ایٹی روپیز کا پڑا تو یعنی اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے یہاں پر میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ کا ریویو کیسا لگا اور اگر کسی اور پروڈکٹ کا ریویو چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے بنانے تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں